میں آئے گی ایک تو سکولوں اور کالجیوں کے لڑکوں کا امتحان اس میں ایک تو کمپلسری سبجیکٹ ہوتا ہے لازمی مضمون اور کچھ اختیاری مضمون ہوتے ہیں جس طالب علم کا پرچہ لازمی مضمون کا ایسا ہو کہ وہ اس میں فیل ہو جائیں اس کے باقی پرچے دیکھے ہی نہیں جاتے پاس ہونے کے لئے پاس مارکس ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں اسی قانون ارتکا یا قرآن کے اس یہ سکولت موازین اور خفت کا دی سکسٹی پرسنٹ پاس مارکس جس نے سکسٹی پرسنٹ لیے ہیں فارٹی پرسنٹ غلطیاں بھی تو ہیں نا اس کی اس کو کلاس میں پروموشن دے دی جاتی ہے اگلی کلاس میں اس کو چڑھا دیا جاتا ہے کیوں اس کا جو عمال سالحہ کا پلڑا تھا سکسٹی پرسنٹ اس نے اضالہ کر دیا ہے اس کے فارٹی پرسنٹ غلطیوں کا وہ اس قابل سمجھا جاتا ہے کہ آگے اس کو چڑھا دیا جائے کلاس میں لیکن اگر وہ کمپلسری سبجیکٹ میں فیل ہو گیا ہے تو اس کے باقی پرچے دیکھے ہی نہیں جاتے اس کے لیے میزان ہی کھڑی نہیں کی جائے گی کیونکہ کمپلسری سبجیکٹ میں فیل ہو گیا ہے یہ اور دوسری مثال ہے آپ کے ہاں معاشرے کی حکومت کی اگر کسی شخص کے خلاف بغاوت کا جرم ثابت ہو جائے تو اس نے کتنی امن پسندی کے کام کیے ہوں رفاہِ عامہ کے لیے کتنے ہی چندے دیے ہوں کتنے ہی اچھے کام کیے ہوں کوئی وزن نہیں رکھتا کوئی اس کا معافضہ اور صلح نہیں ہوتا ایک جرم بغاوت کا سارے باقی اس کے کام جو ہیں اس کو بہا کے لے جاتا ہے حبتت آمالہ اس کے لیے پھر وزن میزان بھی کھڑی نہیں کی جاتی کہ ایک ہی کام اس کا یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے باقی جتنے بھی کام اچھے جنہیں آپ کہتے ہیں وہ ان کو بہا کے لے جاتا ہے بغاوت کا جرم یہ ہیں جن کے لیے پھر کہا کہ باقی کاموں کے لیے ان کے میزان بھی کھڑی نہیں کی جائے گی اب قرآن کی روح سے بھی اس نے بعض کاموں کو اس نے بغاوت قرار دیا ہے کمپلسری سبجٹ کون سے ہیں جسے توہید کہتے ہیں یہ زندگی کا یہ ایمان اور اس کے مطابق یہ مسلک کہ حق حکومت خدا کے سوا کسی انسان کو حاصل نہیں ہے کمپلسری سبجٹ ہے اس کو توہید کہتے ہیں اور اگر خدا کی حکومت کے معنی ہوتا ہے اس کے کتاب کی حکومت اگر اس کے ساتھ کسی انسان کی کسی حکومت کو قانون کو بھی شامل کیا جائے اسے شرک کہتے ہیں قرآن اسے بغاوت کہتا ہے وہ جو ہے نا کہ اور سب کچھ بخشا جا سکتا ہے وہ لفظ میں بخشا کہہ رہا ہوں لیکن شرک جو ہے جب وہ ہو جائے تو پھر باقی جتنے پرچے ہیں وہ نہیں دیکھے جائے یہ شرک کیا ہے بغاوت ہے خدا کے خدا ایمان یا توہید یہ ہے کہ خالصتاً کتاب خداوندی کی حکومت قائم ہو اس میں کسی انسان کے قانون کا کوئی ذرہ شامل نہ ہو شامل ہوا تو شرک ہوا شرک ہوا بغاوت کا جرم ثابت ہو گیا بغاوت کا جرم ثابت ہوا تو پھر میزان بھی کھڑی نہیں کی جائے گی سارے عامال اس کے غارت چلے جائیں گی آپ نے غور فرمایا کہ یہ کیا اصول قرآن نے بیان کی ہے ایسا اصول بیان کی ہے عزیزان ایمان قانون ہے یا ٹل حقائق کائنات اس کی تائید کرتے ہیں وہ لوگ جو قرآن کو خدا کو بھی نہیں مانتے مغرب کے محققین اور سائنٹس ان کے انکشافات اس کی تائید کرتے ہیں کہ زندگی کا نظام اسی سے قائم ہے جس کا تعمیری قوتوں کا پلڑا بھاری ہے یہ ضروری نہیں کہ اس کے ہاں کوئی ایک گناہ یا ایک لغزش بھی نہ ہو قرآن نے اسی لئے کہا ہے مومنین کے متعلق کہ وہ قبائر العسم سے اجتناب کرتے ہیں کچھ ایسی چھوٹی موٹی لغزشیں جس کو آپ ملامت والی بات کہتے ہیں یہ ان سے بھی سرزد ہو جاتی ہیں لیکن حسنات کا ان کا پلڑا اتنا بھاری ہوتا ہے انہوں نے سکسٹی پرسنٹ مارکس حاصل کر لیے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ جو ان کا غریبی قوتوں کا پلڑا ہے وہ اس کا ازالہ کر دیتی ہیں دیکھونا ان الحسنات یز ہی بن سییات حسنات کی بہتات جو ہے وہ ان لغزشوں کا ازالہ کر دیتی ہے مدافعت کی قوت انسان کے اندر یہ جتنے بھی اتنے بکٹیریا جاتے ہیں ہلاقت والے وہ ان کو طرف کر دیتی ہے اس کا ازالہ کر دیتی ہے انہوں نے یہ جذباتی طور پر اصول بیان کیا تھا کہ نجات و سعادت اور جنت جس کو آپ کہتے ہیں وہ اس کے لئے ہے کہ جس میں ایک ذرا سا بھی گناہ کا ذرا سا دھبا نہ ہو وہ معصوم ہو ان چیزوں سے ناممکن کائنات کے اندر بھی جو ان لوگوں نے تحقیقات کی ہے کہ جو انواع آگے بڑی ہیں ارتقاء کی منزل کے اندر یہ نہیں تھا کہ ان میں کوئی تخریبی قوتیں ان کے ساتھ نہیں تھیں آگے وہی بڑی ہیں جن کی تعمیری قوتیں غالب آئی ہوئی تھی تخریبی کے اوپر کوئی نو بھی ایسی نہیں مل سکی کہ جس میں کوئی بھی تخریبی قوت نہ ہو اور وہ آگے بڑھ گئی ہو یہ شرط ہی ایسی ہے جو پوری نہیں کی جا سکتی قرآن نے حقائق کو سامنے رکھ کے نجات و سعادت کا قانون معیق کی عزیز آنے مان جس کا من ساقلت موازنہو فہو فی شطر رابی من خفت موازنہو فعمہو حاگیا اور اس میزان میں یہ دیکھ لیا کہ سب سے پہلے دیکھا یہ جائے گا کہ بغاوت تو نہیں ہے شرط تو نہیں اور اگر یہ ہے تو پھر یہ قرآن نے یہ کہا تھا کہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَعَا یہ لوگ بزاہ میں خیر یہ سمجھیں گے کہ ہم تو بڑے نیک کام کرتے ہیں اس غلط فہمی میں مبتلا رہیں گے وہ کہا خدا سے تو بغاوت کریں گے اور اپنے ذہن میں یہ سمجھیں گے کہ ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں بڑا غور طلب ہے یہ مسئلہ عزیز آنے میں کہ بغاوت ہو خدا سے حق حکومت انسانوں کو دے دیا ہو شرق کا ارتکاب ہو رہا ہو اور یہ سمجھیں ہوں کہ ہم نماز روزہ حاج زکاة وغیرہ جو ہیں یہ بڑے بڑے بھاہی نیک کام کر رہے ہیں ہم اور وہ ایک ایک نیکی ایک ایک قرآن کے لفظ کی تلاوت کا ثواب تین تین سو نیکیاں یا کتنی نیکیاں تیس تیس نیکیاں اپنے ذہن میں سمجھنے ہیں کہ امبار کھڑا ہو رہا ہے ہمارا وہ پلڑا جو ہے اس میں اتنا کچھ ہو رہا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں رکھیں گے کہ ہم تو بڑے نیک کام کر رہے ہیں حالانکہ خدا کی بغاوت کے سامنے یہ نیک کام کوئی حیثیت نہیں رکھتے تو پہلی شرط یہ ہے کہ کمپلسری پیپر جو ہے اس میں پاس مارکس لیے ہوں پھر وہ جو اختیاری مضامین کے پرچیں جو ہیں ان کے نمبر جو ہیں وہ ایڈیشن اس میں کر دیتے ہیں اس کا اس کا وہ کیا کہتے ہیں جی گریڈ ہوتا ہے وہ نہیں ڈویڈن اس کی ڈویڈن مرتب کرتا ہے لیکلن درجاتن ممہ عاملو یہ مارس اس میں ایڈ ہو جاتے ہیں تو ڈویڈن تو بڑھ جاتی ہے اس کی لیکن اگر کمپلسری سبجیکٹ میں فیل ہوا ہوا ہوتا ہے تو نہ کمپلسری کے نمبر ملتے ہیں نہ یہ آپشنل کے نمبر ملتے ہیں لا نقیمہ لہم یوم القیامت وزنہ ان کے لئے میدان ہی کھڑی نہیں کی جائے دی عزیزان ایمان قرآن ہے سانے نہیں ذین انسانی کے جذبات نہیں ہے یہاں بخشش اور معافی کا کوئی سوال نہیں ہے ایک ایک عمل اپنا نتیجہ پیدا کرتا ہے اب اس نتائج کے لئے جو قانون ہے آپ دیکھتے ہیں یہ قانون چودہ سو سال پیش تر مذاہب کی دنیا تو اس سے پہلے ہزار ہاتھ سال سے یہ چیز مانتی چلی آ رہی تھی کہ وہ جب تک اس کی بخشش نہ ہو معافی نہ ہو شفارش نہ ہو کفارہ نہ ہو جائی نہیں سکتا ہو جنت میں اس نے یہ بات بتائی کہ نہیں یہ قانون فطرت کے خلاف ہے یہ چیز